دوسرا کلمہ آج ہی تمہرے ساتھ فردوس میں ہوگا مقدس لوقہ کی انجیل اس کا تیسوں باب اس کی تینتالیسویں آئیت مسیح خداون میں عزیزو مقدس لوقہ کی انجیل سے لیا جانے والا یہ کلمہ محبت، زندگی اور معافی سے بھرا ہے اصل میں یہ کلمہ پہلے کلمہ کا تسلسل ہے جہاں یسو معافی کی دعا مانگنے کے فوراں بعد ایک گناہگار کے گناہوں سے روپوش ہو کر اسے فردوس کا وعدہ کرتا ہے یسو نہ صرف الفاظ کا استعمال کر کے دعا کرتا ہے بلکہ عملی طور پر ہمارے سامنے مثال پیش کرتا ہے یسو صلیب پر لٹکا ہوا بظاہر بے بس اور لاچار نظر آتا ہے مگر حالات اس کے برعکس ہیں اور وہ کرب اور دکھ کے باوجود مکمل اختیار اور رحم ظاہر کرتا ہے یہ کلمہ یسو کی خدا باپ کے ساتھ اٹوٹ محبت اور یقتائی کو بھی ظاہر کرتا ہے یسو کی ساری زندگی غریبوں اور ضرورت مندوں میں نجات اور زندگی کے عبدی چشمیں کھولتے ہوئے گزری جبکہ آج لوگ اسے بے بس اور لاچار سمجھ رہے ہیں مگر وہ صلیب پر لٹکے ہوئے طائب گناہگار کو بھی زندگی اور نجات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا ایک روایت کے مطابق اس طائب ڈاکو کی ملاقات اس سے پہلے بھی یسو سے ہو چکی ہے جب حیرودیس قتل تفلہ کے تردد میں تھا تو یسو کے مصر کی جانب سفر میں ایک سرائے میں قیام کے دوران ایک خاتون نے مقدسہ مریم سے درخواست کی کہ وہ یسو کے استعمال شدہ پانی سے اپنے بیمار بچے کو غسل دینا چاہتی ہے جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے مقدسہ مریم نے اسے اجازت دی اور جو ہیں اس بچے نے پانی میں غسل لیا وہ تندرست اور صحتیاب ہو گیا کہا جاتا ہے کہ اس بچے کا نام دسمس تھا جو بعد میں ایک ڈاکو بنا اور یسو کی دائیں جانب والی صلیق پر لٹکایا گیا مسیح خدا عنہ میں عزیز ہو اس کلمہ میں دو الفاظ خاص توجہ کے حامل ہیں پہلا آج اور دوسرا فردوس مقدسلوکہ کی انجیل میں یہ لفظ آج خاصی اہمیت رکھتا ہے مختلف مواقعوں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے سب سے پہلے یہ لفظ خدا کا فرشتہ اس وقت استعمال کرتا ہے جب وہ یسو منجید و عالم کی پیدائش کی خوشخبری چرواہوں کو دیتا ہے پھر لوکہ اس کا چوتھا باب اس کی اکیسویں آیت میں عبادت خانہ میں یسو کی زبانی ادا ہوتا ہے آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے اس کے بعد لوکہ پانچوں باب اس کی چھبیسویں آیت میں جب مفلوج کی شفا کے بعد لوگ حیران ہوتے اور کہتے ہیں کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی ہیں اور پھر انیسویں باب میں یسو زکائی سے کہتا ہے کہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے اور آج اس گھر میں نجات آئی ہے ان سب حوالوں میں یہ لفظ اس وقت استعمال کیا گیا ہے جب انسانی زندگی کی تاریخ بدل جاتی ہے یہ لفظ تاریخ کے دو زمانوں تاریخ کو دو زمانوں میں استعمال کرتا ہے یہ لفظ ایک یقینی تبدیلی اور نئی زندگی کا آگاز ہے یہ لفظ نیا دور نئے زمانے اور نئی تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ لفظ نجات کے لیے ایک نئے اہد کی نشاندہی کرتا ہے دوسرا لفظ فردوس ہے اس کے برعکس ایک لفظ جنت بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے الفاظ جنت اور فردوس فارسی زبان کے لفظ بہشت سے مخوض ہیں فارسی زبان میں اس کا مطلب باغ ہے یہودیوں اور عبرانیوں کے نزدیک بہشت کا مطلب باغِ ادن اور خدا کی کاملیت کی جگہ ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر راستباز پاک اور نیک لوگ خدا کی حضوری میں کامل خوشی اور سکون میں رہتے ہیں ڈاکو کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ عبدی زندگی میں یسو کے ساتھ مل کر خدا کی نزدیکی اور حضوری میں خوشی اور راحت کے ساتھ رہے اور کہ وہ پلک جھپکتے ہی کھوپڑی اور کلوری جیسی خونی اور جان لیوہ جگہ سے نکل کر بہشت اور خدا کی حضوری میں بھرپور خوشی اور سکون اور راحت کی زندگی گزارے ویرانے سے نکل کر بہار میں پہنچے اور تاریکی سے نور میں یہاں پر اس ڈاکو کا ایک اور آخری عمل اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہے اور وہ عمل اس کی توبہ اور یہ سپر کامل ایمان ہے دیکھا جائے تو ایک طرف یہ ڈاکو ہے جو چند گھڑیاں یسو کے ساتھ گزارتا ہے نہ کوئی موجزہ دیکھتا ہے نہ اس کی تعلیمات سنتا ہے بلکہ اس کی پروکار شخصیت اور محبت بھرے لہجے سے متاثر ہوتا ہے اور طائب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی زندگی کے آخری وقت میں یسو کے سامنے کھول دیتا ہے جبکہ دوسری طرف وہ شاگرد بھی ہے جس نے یسو کے ساتھ بہت وقت گزارا اس کی تعلیمات سنی موجزہ دیکھے اس کے ساتھ کھاتا پیتا اور اٹھتا بیٹھتا رہا مگر اپنے اندر جڑ نہ رکھنے کے باعث یسو کو پکڑواتا ہے یہاں پر بات ایمان لانے اور طائب ہونے کی ہے کہ جو کوئی سچے دل کے ساتھ اپنے آپ کو یسو کے پاس لاتا ہے یسو اس کی زندگی میں رچ بس جاتا ہے اور اس کی زندگی کو مکمل تبدیل کر دیتا ہے ہماری زندگی میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ہم یسو کے ساتھ چلتے چلتے اسے پکڑواتے اور اسے دھوکہ دیتے ہیں بہت دفعہ اس کا انکار کرتے ہیں بہت دفعہ اسے نظر انداز کرتے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے آج کا یہ دن آج کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم نہ صرف توبہ کریں بلکہ یسو پر کامل ایمان رکھیں تاکہ وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنی بادشاہی میں شریف کریں تاکہ ہمارے پاسہ